کہ بائیومیٹرک ویریفکیشن کے لیے کس طرح ائرپورٹ پہ پہنچا دیا جاتا ہے عملے کو اور کس انداز سے قانون اور انصاف کا تماشا دکھایا جاتا ہے کہ اور عام آدمی کیا سوچے گا عام یوت کیا سوچے گی عام آدمی کا جو امید ایک آس ہوتی ہے اس سسٹم کے اندر وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے بارہ لاکھ سے زائد پروفیشنلز پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں آپ نے دیکھا کہ کیپٹل فلائٹ یہاں سے ہو رہی ہے لوگ پیسہ لے کے ملک سے باہت جا رہے ہیں دوبائی میں پچھلے سولہ سال میں جو پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ پاکستان اور دوبائی کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے وجہ اس کی آپ کے سسٹم کے اوپر مسٹرسٹ ہے کون ان حالات میں آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرے گا ایک مجرم جس کا پیسہ باہر جس کا کاروبار باہر جس کے بچے باہر جس کی پراپٹیز باہر جس کا علاج باہر جس کی شادی غمی باہر جس کا مرنا جینا باہر اس ملک کو اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا لگے ایسے لوگوں کا لیکن بدقزمتی سے ہماری اشرافیہ ایسے مجرموں کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتی ہے نہ صرف ان مجرموں کو بلکہ ان کی اولاد کو بھی مسلط کرنا چاہتی ہے وہ صرف اس عوام کو ریایہ اور غلام سبشتے ہیں اور صرف اس وقت وہ یہاں آتے ہیں جس وقت انہوں نے یہاں آپ کے سروں کے اوپر حکمرانی کرنی ہو ان کے علاوہ ان کا یہاں آپ کے ملک میں کوئی مفاد مابستہ نہیں ہے جو شخص ڈیل کر کے سرور پیلس بھاگ گیا تھا اور جھوٹ بولا کہ میں نے پانچ سال کا موہدہ کیا ہے واپس آیا پھر ڈیل کر کے سپریم کورٹ میں جب پٹیشن لگی تو وہ پھر جب اصل موہدہ سامنے آیا تو پتہ چلا وہ دس سال کا ڈیل تھی پھر دوبارہ خج آسف کے بقول ہم ڈیل کر کے باہر گئے تھے پھر دوبارہ ڈیل کر کے واپس آ رہا ہے کبھی ڈیلر بھی لیڈر ہوا کرتا ہے ہم ایسے لوگوں کو جو کل ایک مہینہ پہلے کوئی بیانیاں لے کے کھڑا تھا اور پھر اس نے کیا کیا کہ شہباز شریف یہاں آٹھ گھنٹے نہیں ہوئے تو اس کو آئے ہوئے لندن سے پھر وہ بھاگم بھاگ وہاں چلا گیا کہ نہیں جی آپ بیانیاں تبدیل کرو کیا ایک ریاست کے یہ اصول ہوا کرتے ہیں کہ آپ ریاست کے مجرم کو ریاست کا ایک نوکر وہاں ہائی کمیشنر نہ صرف بیانیاں پڑھوا رہا ہے بلکہ وہاں ان کو پروٹیکول دے رہا ہے اور کل جس طرح پاکستان کی تمام سرکاری مشینری استعمال ہوئی ہے جس طرح پولیس استعمال ہوئی ہے جس طرح کیا ٹیکر گورنمنٹ سے استعمال ہوئی ہیں یہ ہماری سیاسی تاریخ کی بدترین مثالیں ہیں اور اس کے باوجود اس کے باوجود کہ جنت کی ٹکٹیں بیچی گئیں اس کے باوجود کہ ہونڈا ون ٹو فائی بیئے گئے اس کے باوجود کہ کوروے کی دیگیں دی گئیں اس کے باوجود کہ لوگوں کو پانچ پانچ ہزار دیا گیا اس کے باوجود دنیا نہیں تھی پبلک نہیں تھی لوگ نہیں تھے نہ کسی کے اندر جذبہ تھا میں آپ کے توسط سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ صرف ایک گھنٹے کے لیے عمرال خان کو رہائی دیں ایک گھنٹے کے نوٹس پہ آپ بتائیں کہ جی منارے پاکستان میں جلسہ ہوگا اس سے دس گناہ بڑا جلسہ عمرال خان کر کے دکھا دے گا آپ کو صرف ایک گھنٹے کے نوٹس پہ پورا لاہور وہاں موجود ہوگا پورے پاکستان سے لوگوں کو آنے کی اجازت آپ بشک نہ دیں یہ ہے وہ ٹو لیڈرشپ جس شخص کا مرنا جینا اس ملک میں ہے وہ ہے لیڈر عمرال خان جس نے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ رہنا رہنا ہے جس نے اس ملک کے لوگوں کے غم دکھ درد وہ سمجھتا ہے وہ اس ملک کے لوگوں کے اور آج آپ نے معاشی تباہی کرنے کے بعد نینے دعوے نینے وعدے اور پھر اپنے ہی سگے بھائی کو شہباز شیف کو اس کے دور کا تقابل کر رہے ہیں دوہزار سترہ کے ساتھ کمال کی بات ہے کہ حکومت آپ خود چلا رہے تھے ستاسی کے قریب آپ کے وزراء اور مشیر تھے شہباز شیف کی حکومت تھی اور آپ کہتے ہو کہ اس کا موازرہ میں آج ان کے زبانے کے ساتھ کر رہا ہوں تو پھر وہ کونسا گرہ ہے وہ کونسی آپ کے ٹیم ہے جو اسحاد دار خاجہ عاصف احسان اقبال رانہ سناولہ اور ان کے علاوہ آپ فرشتوں کی صورت میں اتارو گے اور اس ملک کو بہتر کرو گے اس لیے کہ لوگ ان ڈراموں سے تنگ آ چکے ہیں اور آج ہماری وہ خواتین وہ ہماری بہنیں جن کو آج چھ مینے سے زائد ہو چکے ہیں ایک کیس میں وہ بری ہوتی ہیں ایک کیس میں رہائی ملتی ہے زمانت ملتی ہے دوسرے کیس میں اٹھا لیا جاتا ہے کیا ہمارے ملک کا یہ قانون ہے کیا ہمارے ملک کا قانون تبدیل ہو گیا ہے کیا پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈرز کے لیے قانون مختلف ہو چکا ہے کیا عدالتیں ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں کیا ہمارے ملک کا الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داری ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشنز کرائیں کیا وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے اور اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں یہ ادارے باندی بن کے جس طرح ایک مجرم کے سامنے ناچ رہے ہیں یہ بدقسمتی ہے اس بدبور نظام بدبودار نظام کو دور کریں اس میں بہتری پیدا کریں ورنہ آپ کے ملک کے مسائل مزید بڑھیں گے آپ کی تباہی آپ کی ریاستی تباہی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اور ان چیزوں سے جو کچھ آپ اچیم کرنا چاہتے ہیں الیکشن کو وقت سے پہلے آپ نے متنازع کر دیا ہے یہ پولٹیکل انجیننگ کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں ہم نے ماضی میں ماشاء اللہ بھی دیکھے ہیں لیکن ایسی سیٹویشن ہم نے ماضی قریب میں کبھی نہیں دیکھی جہاں چادر چار دیواری محفوظ نہ ہو جہاں آپ کے گھر کی خواتین محفوظ نہ ہوں جہاں آپ کے بچے محفوظ نہ ہوں جہاں بدترین قسم کی سیاسی انتقام کا نشانہ بنا جا رہا ہو کل کہا گیا کہ جناب انتقام نہیں لیں گے بھئی انتقام آپ کے سامنے دو سو کے قریب مقدمات عمران خان کے غلام بنا دیے گئے آج ججز کے پاس عمران خان کے مقدمات سننے کا ٹائم نہیں ہے جبکہ سات منٹ کے اندر ایک مجرم کو وہ بیل دے دی جاتی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے آج تک نہیں دیکھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف آئین اور قانون کے خلاف ان کو زمانتیں دے دی جاتی ہیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب صرف اکیس سو بھو کی سلامی دینا باقی ہے تو پھر الیکشن کاہے کا آپ الیکشن پھر کیوں کراتے ہیں پھر آپ دے دیں جب آپ نے ایک نومنیشنز ہی کرنی ہے آپ اس انداز سے آپ نے حکومتوں کو چلانا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طرح سے عمل زیادہ دیر کے لیے نہیں رہ سکتا لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں پبلک اور یوت ہماری پڑے لکھی یوت جو یہ سمجھے گی کہ جتنا بڑا کرپٹ ہوگا اس کو اتنا بڑا پروٹوکول ملے گا کیا پھر مرگی چور سائیکل چور یا جو جو کرپشن میں ملوث ہیں چھوٹی چھوٹی کرپشن کرنے والے ان سب کے لیے جیلیں پھر کھول دیں آپ ان سب لوگوں کو آپ زمانتے بھی دے دیں ان لوگوں کو سٹیٹ گیسٹ بھی بنا دیں تو پھر آپ کہیں گے کہ آئین سب کے لیے برابر ہے قانون سب کے لیے برابر ہے یہ انصاف اور قانون کا دوہرہ میار جس انداز سے یہ نظام ایکسپوز ہو چکا ہے ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے تباہی لائے گا ہمارے یوتھ میں افرہ تفریح پیدا کرے گا انتشار پیدا کرے گا اس کا نقصان ہوگا اس لیے میں آج بھی اپنے تمام مختدر طبقوں سے تمام سٹیک اوڈر سے تمام سیاسی جماعتوں سے اور اپنے ان کمپرومائز منصفوں سے بھی اور الیکشن کمیشن سے بھی مطالبہ کروں گا کہ خدا کے لیے اس ملک پہ ترس کریں رحم کھائیں کہ آپ اسی نوے پرسنٹ پاپولر ایک لیڈر کو جس کی اسی نوے پرسنٹ پاپولیریٹی ہے آج لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کو آپ اگر کرش کرنے میں لگ جائیں گے ایک پارٹی کو تو یہ ملک کے ساتھ ظلم ہوگا اداروں کے ساتھ ظلم ہوگا اور ریاست کے ساتھ ظلم ہوگا شہنگ صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم طالبہ کر رہے ہیں یہ کس سے کر رہے ہیں آپ طاقت پاس لوگوں نے اگر فیصل کر دیا ہے تو طاقت اور طاقت کی ضبالت سمجھتے ہیں آپ کے پاس کون تھی طاقت ہے نمبر ایک آپ اسلام بات ہائی کوٹ کے صدقی رہے ہیں اسلام بات ہائی کوٹ کے اندر نو مئی کا جو واقعہ ہوا تھا کیا آپ آپ بھی نو مئی کے اس واقعے کے خلاف جو پروتر ایکشن ہوا جو بائیو میٹرل مشین کل چل کے گئی وہاں پہ بائیو میٹرل کے دن میں کیا ہوا تو کیا اس کو بھی کوئی یاد دیا بنانی کا کوئی آپ نے خیصلہ کیا ہے اس رون کو اس تشدد کیے آپ نے یاد دلا دیا دیکھیں ریاست کا سب سے اہم ستون ہوتا ہے عدلیہ ایک شخص عدلیہ میں اپنی بیل پٹیشن فائل کر چکا ہے عمرار خان نے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے مجھے صرف ورانٹا فرس بتا دیں گے کوئی ریزیسٹنس نہیں ہوگی میں آپ کو گرفتاری دے دوں گا لیکن مجھے گھر ہنٹا فرس تو تھا نہیں اس لیے کہ اس کیس میں زمانت دائر کر چکے تھے عمرار خان بائیومیٹرک ویریفکیشن وہاں ہائی کورٹ میں ہو رہی تھی جس طرح رینجرز نے ججز کے گیٹ سے داخل ہوئے اور نہ صرف ججز کے گیٹ سے آئے بلکہ آکر وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا ہائی کورٹ کے شیشے توڑ دئیے اور ان کو اغوا کر کے لے گئے اور وہ بائیومیٹرک ویریفکیشن وہاں ہو رہی تھی آج بائیومیٹرک ویریفکیشن کہاں ہو رہی ہے ایک مجرم کی کہاں ہو رہی ہے وہ ائرپورٹ پہ سٹیٹ گیسٹ کی جو جگہ ہے وہاں ہو رہی ہے یہ ہے آئین اور قانون کا فرق لیکن ریاستی دہشت گردی کا سٹارٹ نائنٹھ میں وہاں سے ہوا تھا اور پھر اس آباد ہائی کورٹ کے چیف جسل صاحب نے رات دس بجے تک اس کیس کو سن سن کے یہ کیا کہ نہیں نہیں یہ تو گرفتاری درست ہے اور پھر کیا ہوتا ہے وہ تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز لے جاتے ہیں وہ تمام انسٹالیشن اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ جو لوگ آئے تھے خابو رینجر سے یا جو بھی تھے اور آج تک اس آباد ہائی کورٹ نے اس پہلے فیصلے میں لکھا تھا کہ ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ داج کریں نہ تو وہ مقدمہ ہوا نہ کانٹیپٹ آف کورٹ ہوئی نہ آج تک وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز اور وہ انسٹالیشن واپس ملی ہے یہ ہے آپ کے ہاں طاقت کا میعار لیکن ہم کیوں کہتے ہیں ہم طاقت پر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اصل طاقت عوام کی ہے طاقت آئین کی ہے طاقت قانون کی ہے دہشت گردی کے ذریعے ریاستی اشخاص یا احلقار کوئی بھی حرکت کریں گے وہ جبر ہوگا وہ ظلم ہوگا وہ غیر آئینی حکومت ہوگی آج بھی حسینیت زندہ ہے یزیدیت کبھی زندہ نہیں رہ سکتی ماضی میں بھی آپ نے دیکھا جب جب ظلم ہوا ظلم کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے آج بھی لوگ نفرت کرتے ہیں ان تمام حرکتوں سے جو کچھ ہو رہے ہیں جو پلٹیکل انجننگ ہو رہی ہے سمانڈار کو جس طرح اٹھایا پر خبیب کو اٹھایا جس طرح شیخ رشید کو اٹھایا شیخ رشید کی آپ نے بات سن لی نا وہ کہتا ہے بڑا سخت قسم کا چلہ تھا اب شکر کریں مجھے رہائی ملی ہے اور مجھے میرے ٹوئیٹس دکھائے گئے تو پھر وہ کیسا چلہ تھا کہ جس کو اس کے ٹوئیٹس بھی دکھائے جاتے رہے اس کو رہائی بھی مل گئی اور وہ ساری چیزیں وہ کہہ بھی گئے نہ کہتے ہوئے کہہ بھی گئے تو لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی غلط ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ اس سے پہلے کے دیر ہو جائے شوئیٹس صاحب دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے ایک تو یہ ہے کہ جو رونا آج آپ رو رہے ہیں یہی جو رونا ہے وہ مجھے تک نون آپ نے تین چار سال قبل رو دی رہی ہے یہی قوم ان کے ساتھ نظر آیا آپ نے دیکھا ہے کہ تمام جو ان کے لوگ ہیں وہ جلو میں گئے ہیں کئی لوگ ان کو کلٹے سیدے کیسز بنا کے پدائے مول تک دلوائی گئی ہے دلوانے کی کچھ کی گئی ہے دوسرا ایک سوال ہے کہ پاتستان طریقہ انصاف جو پہلا سوال رہی ہے کہ اس کا حل کیسے ممکن ہے کیا سیاستدان ہمیشہ اسی انداز میں نظر انداز ہوتے رہیں گے ان کے خلاف انگریس مضبوط ہوتی رہے گی کو پوچھنے والا نہیں ہے دوسرا سوال میں رہی ہے کہ جو پاتستان طریقہ انصاف کے لوگ ہیں پہلے سوال کا ایک جواب دے دوں مجھے بتا دیں دوہزار سترہ ہو یا اٹھارہ ہو کتنے عثمان ڈار پھائے گئے تھے مسلم لیگ نون کے جن کو چینج کر آئے گئی ان کی پلٹیکل انجننگ کے دریئے ظلم و تشدد کر کے چیف منسٹر ہوم منسٹر آپ کا سندھ کا کہتا ہے ہاں جی ہم نے اس کو اٹھا لیا کتنے لوگ تھے جن کی پندرہ پندرہ دفعہ پچیس پچیس دفعہ زمانتے ہوئی ہوں اور ان کو دوارہ بند کر دیا ہو آج پرویز الائی کا کیس آپ کے سامنے ہے آفریدی کا کیس سامنے ہے لوگوں کے کیس سامنے ہیں کتنے لوگ تھے فروخ حبیب کی طرح اٹھائے گئے تشدد کیا ان سے اپنی پارٹیاں چینج کر آئی گئی اگر کوئی شخص اس طرح کتنے صداخت عباسی تھے اور کتنے بے شمار میں آپ کو مثالیں دوں میں ابھی آپ کے پاس اگر لسٹ آپ مجھے کہیں گے تو سیکنوں کے تعداد میں آپ کو میں لسٹیں دوں گا دیکھیں ظلم جبر بربریت جب آپ کریں گے ہاں کرپشن کیسز وہ ادارے نے بنائے وہ نیب نے بنائے اس میں کوئی شک نہیں نیب بھی ماضی میں بھی پولیٹیکل اجیرنے کے لئے کام کرتی رہی آج مجھے بتائیں نیب کا پراسیکیوٹر وقت سے پہلے پٹیشن فائل انہوں سے پہلے موجود ہے وہ ریاست کا مجرم ہے آپ کا تو ابھی اس وقت مجرم ہی نہیں ہے آپ کوئی ضرورت تو تب پڑے گی جب آپ کا کیس لگے گا اپیل کا یہ اپیل تو ابھی ہے نہیں اپیل تو اس کی ڈسمنس ہو چکی ہے زمانت بھی خارج ہو چکی ہے یہ تو پرنٹیکٹر بیل کے لئے آئے ہوئے ہیں ریاست کا مجرم ہے ریاست کا پراسیکیوٹر آئے یا جو بھی آنا ہے ایڈوکیٹ جنرل آئے یا جو بھی آنا ہے وہ آئے لیکن آپ وقت سے پہلے کیسے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ پلٹیکل انجین کے بدترین مثال ہے یہ چیز کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہم نے مشرف کا مارشللہ اپنے آنکھوں سے دیکھا اس کے خلاف تحریک بھی چلائی جو کچھ حاج ہو رہا ہے یہ کبھی ماضی میں نہیں ہوا سیاستدانوں کو سبق سیکھنا چاہیے سیاستدان اگر سیاستدان ہوں جو ہیں ہی ڈیلر جو ہیں ہی مافیا شہباز شریف کیا کہتا ہے کہ میں ہاں میں تو آنکھ کتا رہا ہوں سیبلشفٹ کا مجھے اس کے اوپر فخر ہے اور وہی اس نے اپنے بھائی کو بھی رٹوا دیا وہ یہ وہ بلکل ٹھیک کہا کہ میں کب آنکھ کتا رہا نہیں تھا اور آپ خاجہ عاصف کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں آپ ان میں سے کسی کی بھی سٹیٹمنٹ اٹھائیں انہیں کہا باجوہ صاحب نے کہا 2019 میں ہم سے پہلے پنجاب گورنمنٹ لے لو اس کے بعد آپ ہم سے لے لینا دوسری فیڈل گورنمنٹ اور آپ 2013 میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ پیپس پارٹی والوں سے پوچھو یہ ساری چیزیں دیکھیں جن لوگوں کا ایک موٹو یہ ہے کہ ہم نے اقتدار میں آکے کرپشن کرنی ہے مال کمانا ہے مال کھانا ہے اور مال کو بچانا ہے وہ بندہ کبھی سٹینڈ نہیں کر سکتا سٹینڈ وہ کرے گا جس کا کردار ماضی اور حال اور مستقبل صاف سترا ہوگا اور وہ صرف عمران خان ہے جی سیاست کا جہاں تک آپ نے بات کی ہے ہم میں اس وقت ترجمان ہوں پی ٹی آئی کا نئے ان کا کور کمیٹی کا ممبر ہوں جو کمیٹی فیصلہ کرے گی جو ہمارے چیئرمن فیصلہ کریں گے کس کو کونسی جگہ پہ ٹکٹ دینی ہے کس بندے کو کہاں الیکشن نڑانا ہے جو فیصلہ ہماری کمیٹی کرے گی جو چیئرمن کریں گے انشاءاللہ ہم سارے اس کے مطابق عمل کریں گے اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے ہمارے ہر حلقے میں سات سے چودہ کے درمیان آج بھی امیدوار موجود ہیں صرف ہم یہ کہتے ہیں فری اینڈ فیر الیکشن کراؤ لیول پلینگ فیلڈ کو بھی دور کی بات ہے ہمیں صرف فیلڈ دے دو ہمیں زندہ رہنے کا حق دے دو ہمیں پبلک میں جانے دو ہم آپ کو ٹو تھرڈ میجارٹی سے زیادہ سیٹیں جتا کے ہم خود دے دیں گے تینکیو دیکھیں الیکشن کمیشن کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اس وقت باعث ہے اس وقت ہمارے خلاف ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے تمام ادارے ہمارے خلاف ہیں لیکن ہمیں پوری امید ہے الیکشن کمیشن آلڈی اس میں بلے کا فیصلہ دینے کا کر چکا ہے سیٹیفائیڈ کارٹی کے لیے ہم نے اپلائی کر دی ہے ہمیں سو فیصد یقین ہے کہ انشاءاللہ بلے کا نشان موجود ہوگا ہم بلے کے اوپر الیکشن لڑیں گے اور لوگ عوام پبلک سب دیکھ رہی ہے آج آپ کے پاس جس طرح الیکٹرونک میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے آج مجھے بتائیں بھگوڑے کا استقبال ایسے ہو رہا ہے جس سے کشمیر فتح کر کے آیا ہو یا فلسطین و ازاد کرا کر آیا ہو پورا میڈیا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے جبکہ اس کے مدد مقابل ایک شخص جو انڈر ٹرائل ہے عمران خان اس کا نہ نام لے سکتے ہو نہ تصویر چلا سکتے ہو نہ اس کی آپ تقریب چلا سکتے ہو آپ نے اگر تنقید بھی کرنی ہے تو آپ اس کی بات نہیں کر سکتے یہ کون سا میڈیا آزاد ہے عرشد شریف نے کیا جرم کیا تھا اس کو شہید کر دیا گیا عمران ریاض نے کیا جرم کیا تھا جس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہیں جمیل فاروقی نے کیا جرم کیا تھا اس کے ساتھ جو کچھ ہوا سمی ابراہیم نے صدیق جان نے کیا جرم کیا تھا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں آج بھی میڈیا کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے وہاں اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان ساری حد کڑنوں کے باوجود لوگ ان تمام حرکتوں سے نفرت کر رہے ہیں تینکیو